اسلام علیکم مناظرین پروگرام ریال ورڈ میں میں ہوں علماز حید نکوی افغانستان میں قیام امن کے لیے بین القوامی سطح پر کوششیں جاری ہیں روس میں ہونے والی اہم کانفرنس کے بعد قطر میں طالبان کی امریکی نمائندے کے ساتھ براہراست مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ پر پر امید ہے کہ 2019 اپریل میں افغان صدارتی اندخابات سے پہلے طالبان کے ساتھ کوئی عمل معاہدہ تیہ پا جائے گا لیکن طالبان نے صدارتی اندخابات کو مؤخر اور قومی حکومت کے قیام کی پیش کی شرط رکھی ہے پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان وزیر خارجہ کی سطح پر مذاکرات دسمبر میں متوقع ہیں افغانستان میں مستقبل کی منظر نامے پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے محمد آمیرانہ صاحب کو آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس سٹیڈی کے چیف ایکزیکٹیو ہیں اور سلامتی امور کے ماہر جانے جاتے ہیں بہت شکریہ محمد آمیرانہ صاحب آج آپ اس پروگرام میں تشریف لائے افغانستان افغانستان کے اوپر علاقائی حل کے اوپر جو ہے وہ اب کام ہو رہا ہے ماسکو فارمیٹ جو ہے وہ اس کا ایک ایک ایکزیمپل تھی کیا ہمیں جو روس کی طرف سے جو کانفرنس ہوئی ہے ماسکو کے اندر اس سے کچھ توقعات وبستہ کرنی چاہیے اس میں گیارم ممالک تقریبا جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے افغانستان کی حکومت اور امریکہ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تحفظات تھے ان کے انڈیا اور امریکہ کے نمائندے وہاں پہ مبسر کے طور پہ موجود تھے ہمیں کچھ توقعات رکھنی چاہیے دیکھیں جتنی بھی کعوشیں ہوں امن کے لیے افغانستان میں اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے یہ بھی ایک جو اعتماد سازی کی کوشش تھی جو روس کی طرف سے کی گئی کہ شاید جو ہیں جو فریق ہیں افغان تنازے کے وہ مل بیٹھ کے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ظاہر ایک کہ اس کے امریکہ کے تحفظات ہیں اگرچہ انہوں نے مبسر بھیجا افغان گارمنٹ شروع میں بہت ریلکٹنٹ تھی اس میں اپنے نمائندے کو مبسر کو بھیجنے کے لیے لیکن ایک خاتون کو انہوں نے بھیجا تمام کعوشیں ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن اس سے کوئی بہت بڑی توقع رکھنا کہ اس سے کوئی بڑی پیشرفت ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ وہ شاید ایک ہم اپنی توقعات کو بہت بلند کرنے کی بات ہے اس طرح کی کعوشیں کئی ہوتی رہی ہیں ماضی کے اندر بھی کئی چینلز جو ہیں چلتے رہے ہیں لیکن دیکھئے کہ پوری جو تقریباً اٹھارہ انیس سال سے جو وہاں پہ ایک صورتحال ہے اور اس کے بعد کوئی تیرہ چودہ سال سے امن کی کعوشیں ہیں سیاسی حل کے لیے اس میں بے تہاشا چینلز جو ہیں بہت زیادہ ممالی کی طرف سے فرز کی گئی ہیں ایک کعوش ابھی تک کامیاب ہوئی ہے اور اس سارے عرصے کے اندر بارہ تیرہ سال میں وہ حکمت حضب اسلامی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے نتجے میں ان کی واپسی ہوئی لیکن اس کے اندر بھی لمبا پروسیس انوال تھا اور کئی ممالک کی کعوشیں بھی تھیں اب توقع یہ کی جاری ہے بہت سارے قوتوں کے طرف سے شاید طالبان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا ہماری توقع ہے جو ہم اس قسم کے فورمیٹس کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں آمر صاحب ابھی ایک سیشن ہوا ہے قطر کے اندر طالبان کے ساتھ ان کا ایک دفتر بھی موجود ہے وہاں پہ وہاں پہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ دو شرائط رکھی گئی ہیں پہلی شرط کہ آپ جو دوہزار انیس کے اندر صدارتی انتخابات ہیں اس کو مؤخر کریں اور دوسری شرط یہ تھی کہ قومی حکومت کا قیام عمل میں لائیں کیا یہ شرائط دونوں افغان حکومت کو اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو قابل قبول ہوں گی دیکھیں ابھی تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دونوں شرائط واقعی جو ہے طالبان کی مذاکر آئی ہیں کیونکہ طالبان کی طرف سے تو ابھی بقاعدہ باتچیت شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو پورے کانٹیکس کو سمجھتے ہیں اہمانستان کے اور خاص اور کے پر طالبان کا جو مذاکرات کا سٹائل رہا ہے وہ بقاعدہ مذاکرہ شروع کرنے سے پہلے ایک پری مذاکرات کرتے ہیں جس میں آپ پریزنرز کی سویپ کی بات ہوتی ہے کانفیڈنس بیلنگ میئر کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ایسا لگتا ہے کہ خلید زلمے سے ان کی طرف سے بہت زیادہ انتھوزیزم ہے ان کو لگتا ہے کہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن جو گراؤنڈ میں صورتحال ہے شاید وہ اس توقعات کی جو ایکسپیکٹیشن کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں طالبان کا ہمیں پتہ ہے کہ ابھی ان کا مسلسل جو ہے وہ کنٹرول بڑھ رہا ہے 55% علاقے پر کنٹرول ہے تو وہ ایک ایسی قومی حکومت کے لیے بات چیت کے اوپر تیار ہو جائیں گے اور اپنے پورا نیریٹیف سے جس کے اوپر وہ مسلسل کئی سالوں سے دو دہائیوں سے کھڑے رہے ہیں دو دہائیوں سے زائے سے کھڑے رہے ہیں اس کے اوپر ایک دم سے کمپرومائز کریں گے میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک سادہ سلوشن ہے اور سادہ توقع ہے کہ ہم جو ہم کر رہے ہیں توقع کر رہے ہیں افغان تالمان کی طرف سے جی احمد صاحب ہم اب اپنی گفتکو جاری رکھیں گے لیکن ایک مقتصر اسے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا جی ہم افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کوششوں پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آمیرانہ صاحب آمیرانہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ظلم خلدیجزاد نے بہت زیادہ اپٹمیزم کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اظہار کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو ہزار انیس بین جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں افغانستان میں اس سے پہلے شاید کوئی جنگ بندی یا کوئی معاہدہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے دیکھئے اس کے امکانات تو ہو سکتے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہو جائے جیسا کہ عید کے موقع پہ اس سال ہوا ہے اگرچہ وہ دو تین دن دو تین دن کا تھا الیکشن کے اوپر بھی اس قسم کا آپ سیز فائر کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن کیا طالبان کی وہ شرائط کیا ہوں گی اس کی قیمت کیا ہوگی جو امریکہ کو اور افغان گارمنٹ کو دینی پڑے گی سیز فائر کی میرا خیال ہے کہ پوسیبلیٹی ہے لیکن اس کے کاس جو طالبان کی طرف سے ہوگی وہ خاصی زیادہ ہوگی اب یہ کیا ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ ان تمام جو مطالبات جو ایک تو بقاعدہ مذاکرات کے لیے اس سے پہلے کس قسم کے مطالبات ہوں گے کن رہنماوں کی رہائی کا مطالبہ ہوگا کس قسم کے ریسورسز کی بات ہوگی کس قسم کے لیجیٹی میسی کی بات ہوگی تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ہیوی پرائس ہوگی لیکن پھر یہ بھی دیکھنا ہے کیا کابل اور امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی ہوگا یا نہیں جی آمیر صاحب طالبان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ان کا ایک موقف رہا ہے کہ امریکہ کے جو ہے وہ افغانستان سے انخلاقے بغیر جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے کیا وہ اس شرط سے اب دسپردار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ڈائلوگ تو جاری ہے نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے قلیدی مطالبے سے دسپردار ہوئے ہیں یہ ہے کہ پورا مذاکرات کا جو سلسلہ ہے آپ ایک اپنی جو قلیدی مطالبات ہیں ان پر قائم رہتے ہوئے ان پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں جہاں پر کنسینسس شروع بلٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دسپردار ہو گئے آپ نے اس کو حدف کو حاصل کرنے کے لیے پیشرفت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سے دونوں اطراف کو لچے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور ایک کنسینسس بیلڈنگ کی طرف جانا پڑتا ہے ابھی میرا خیال ہے کنسینسس بیلڈنگ کا مرحلہ بہت دور ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتماد سازی کا مرحلہ جاری ہے اور جب ہم سیس فائر کے بات کرتے ہیں تو اعتماد سازی کے محول کی بات ہو رہی ہے اور اس کو وقت لگے گا ہاں الیکشن ایسا مرحلہ ہے جس کے اوپر اعتماد سازی کا عمل تیز ہو سکتا ہے لیکن ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ طالبان نے ادا نہیں کرنی اس کی قیمت جو ہے وہ قابل نے اور واشنگٹن نے ادا کرنی جی احمد صاحب ایک بہت سادہ سا سوال ہے افغان تنازے سے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مقامی تنازہ ہے یا یہ کوئی بین الاقوامی تنازہ ہے کیونکہ ہم اس کی اگر روٹس کو دیکھیں تو وہ مقامی سطح کے اوپر جو ہے وہ جنگجو لڑ رہے ہیں ایک نظریہ کی بنیاد کے اوپر لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ اپنے اپنے عالمی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ نیٹو اور اگران امریکہ یہاں پہ موجود ہیں ان کے یہاں پہ کوئی سٹریڈیجک اہداف بھی ہیں خواہ ایران کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے ہوں خواہ چائنہ کے حوالے سے ہوں وہ تو ہیں لیکن جو میجر ایکٹر ہیں وہ علاقہ ہی جو ایکٹر ہیں اگرانستان کے اندر وہ اس کے اندر ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے ہر مختلف ممالک کے مختلف قسم کے ان کے فیورٹس ہیں امرانستان کے اندر تو ان کا رول زیادہ ہے اور جو ان کے فیورٹس ہیں ان کے وجہ سے انٹرنل جو پورا سینیریو ہے پولیٹیکل ان کا اور کنفرنٹریشن ہے وہ وہاں پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے ان کے سیاسی معاہدات کے اوپر ان کے ڈیلز کے اوپر الیکشن کے اوپر تو تمام چیزیں کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ریجنل پاورز وہاں پہ انوال ہوں تو وہاں پہ پھر ریسورسز کا فلو بھی خاص گروہوں کی طرف ہوتا ہے ریاست کی طرف نہیں ہوتا تو گروہ مضبوط ہوتے ہیں وہ اسکری ہوں غیر اسکری ہوں تو وہ بھی ان کا سٹیک جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ سے اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک علاقہی حل ہونا چاہیے ہاں پاکستان کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا رہا ہے کہ افغان اون کو اون کیا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے امکانات بڑے کم ہیں کہ جب آپ پورے ریجنل ایکٹر انوال ہوں کہ افغان اپنے طور کے اوپر اور کسی پیس پراسس کو آگے لے کے چل سکیں آمد صاحب ہماری گفتگو جاری رہی گی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہماری ساتھ رہیے گا ہم افغانستان میں کیام ام کے حوالے سے کوششوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آمیرانہ صاحب آمیر صاحب یہ فرمایے گا کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ ایک اپٹیمزم ہے ان کے اندر کہ دوہزار انیس تک جو ہے وہ کسی پیس ایگریمنٹ تک پہنچ جائیں گے اگر کوئی سلوشن نہیں نکلتا تو کوئی اور سٹیٹیجی امریکہ کے پاس ہے کہ وہ جنگ کو تیز کریں گے یا نکل جائیں گے یہاں سے دیکھیں میرا اس بات سے اقلاف ہے کہ کوئی پیس ٹریٹی کے اوپر پہنچنے والے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے موقع کے اوپر ایک سیز فائر کا امکان ہے پیس ٹریٹی تو بہت دور کی بات ہے امریکہ کے پاس آپشنز ہیں اگزٹ کر سکتا ہے اگر دباؤ پڑتا ہے اگر ڈیڈ بوڈیز جانا شروع ہوتی ہیں ایمانستان سے جیسا کہ ایراک کے مسئلے کے اوپر ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر یہاں سے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا لیکن ابھی اس کے کوئی ایسے اثار نہیں ہیں اور دوسرا جب ریویو ہوا ہے اپنی کامیابی فیل وقت جو اپنا اسٹریٹیجک ریویو ہوا ہے اس میں لگتا ہے کہ وہ اس خطے میں کہاں کافی عرصہ رہیں گے کیونکہ جو امرجنگ جو پار ہے جو چیلنجنگ پار ہے پروٹیکشنیزم کا پورا چائنہ کے ساتھ ایک پورا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے تو وہ یہاں پہ رہیں گے ہاں یہ اب بات ہو سکتی ہے ان کی پریزنس کس قسم کی وہ چاہتے ہیں کیا وہ اس کی آس کے ساتھ کانفلٹ کے ساتھ اپنی پریزنس چاہتے ہیں یا ایک سٹیبلیٹی کے ساتھ ابھی تک کی جتنے بھی سٹیڈیز ہیں یا جو پرسیپشنز ہیں اس سے لگتا ہے یہی ہے کہ امریکہ اٹ لیس جو ہے وہ یہاں پہ ایک امن کا ہے لیکن اپنے بیسز یہاں پہ رکھنا چاہتا ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو پریزنس بھی چاہتا ہے اور امن بھی چاہتا ہے یہ جو اس کا حدف ہے وہ شاید جو کئی علاقے قوتیں ہیں ان کے ساتھ اس کی مطابقت اس کے ساتھ اس کی نہیں ہے اچھا ایک اور رنہ سا پیراڈاکس جو ہے وہ انجھے نظر آتا ہے پاکستان کی پولیسی اگر ہم دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے لندن میں یہ کہا کہ افغانستان میں امن تک جب تک امن قائم نہیں ہوتا امریکہ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے دوسری طرف ہم طالبان کا موقف دیکھتے ہیں کہ مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتے جب تک امریکہ کا انخلا نہیں ہوتا اس پیراڈاکس کو ہم کیسے solve کریں گے یہ پیراڈاکس اس حوالے سے نہیں ہے کہ کیونکہ افغانستان میں ابھی کوئی استحقام کے دیرپا استحقام کے اثار فیل وقت نظر نہیں آ رہے اللہ کرے ایسا ہو اور وہ پاکستان کے بہترین مفاد کے اندر ہے ایک مستحقم افغانستان لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنا چونکہ بہت زیادہ توقعات پاکستان میں خاص حلقے کو طالبان سے رہی ہیں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے امریکہ کے حوالے سے پہلے بھی جو ہماری عسکری کی عادتیں رہی ہیں ان کے وہ ان کے طرف سے اس قسم کے انڈیکیشن آتے رہے ہیں کہ امریکہ کی موجودگی جب تک stability نہیں آتی اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو انڈیا کا جو فیکٹر ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ بہت ضروری ہے اگر امریکہ کیاوس میں چھوڑ کے اگوانستان کو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ویکیوم فل کرنے والی قوتیں ہیں اس میں سنٹرل ایزیان سٹیٹس بھی ہوں گی چائنا بھی ہوگا ریشیا بھی ہوگا انڈیا بھی ہوگا اور اس کے بہت زیادہ stakes ہیں اگوانستان کے اندر اور اس کی ایک پوری انہوں نے ان کی ایک لابنگ وہاں پہ موجود ہے تو اس میں پھر کانفلٹ کم نہیں ہوگا کیاوس بڑھ جائے گا اور ابھی تک جو امریکہ کی موجودکی کی وجہ سے بہت ساری جو علاقہی قوتیں اپنی اپنی خاص ڈومین کے اندر رہتی ہیں تو وہ ان ڈومین سے انکل کے یہ جو ایک پورا ایک پروکسی وارز زون جو ہے اگوانستان بن جائے گا جیسا کہ لیٹ نائنٹیز کے اندر بن گیا تھا تو اس کو صورتحال سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اہم تجویز ہے اور یہ پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تو امریکہ کو رہنا چاہیے لیکن امریکہ کے لیے اس کی کانس بہت زیادہ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے لیکن چونکہ اس کے تذویراتی اس کے مقاصد بھی ہیں تو اب اس نے اس کے اپنے مقاصد میں وہ کانس میں ایک مطابقت پیدا کرنی چیک ہے عمر صاحب مختصر سے آپ سے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ضرور تفسرہ کریں کہ پاکستان کی اس وقت افغان پالیسی ہے کیا تحریکی انصاف کی حکومت آنے کے بعد امران خان نے اپنے پہلی تکریر کے اندر تو اس کا تذکرہ کیا لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی اس کے اوپر زیادہ کوئی پیشرفت ہوتی نظر نہیں آتی خصوصی طور پر یہ تاہر دعوڑ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں دونوں طرف سے جس قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا ہے تو میں سفجتا ہوں کہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اس میں کمی نہیں ہوئی اپ اپس موجود ہے کوئی پیشرفت نظر نہیں آتی ملکل اپ اپس کے اوپر تو کوئی پیشرفت نہیں ہے جو ہماری توقع تھی اس سے اس کی کم پیشرفت ہوئی ہے اس کے اوپر پاکستان کے جہاں داکھ افغان پالیسی کا تعلق ہے اس کو صرف اہداف کی ہم بات کر سکتے ہیں پاکستان ایک ایسی اغوانستان اپنے قرب کے اندر چاہتا ہے جہاں پہ انڈیا کا انفلونس نہ ہو یہ سب سے بڑا پاکستان کا حدف ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ انڈیا کے انفلونس کی وجہ سے ایک دیر پہ امن بھی نہیں ہوگا اور پاکستان کو گہراو کی کیفیت کا سامنا رہے گا پہلا حدف یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر اہداف پاکستان میں کانفلکٹ جاری رہتا بھی ہے تو اپنے پاکستان کو سیکیور کیا جائے اس کے لیے فینسنگ کی جاری ہے اور اس قسم کے میئر سے لیے جاری ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کیا یہ اہداف پاکستان ابھی موجودہ اپروچ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بہت شکریہ آمر صاحب آپ اس پروگرام میں تشریف لائے خطے میں اقتصادی ترقی افغانستان میں اس تحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے اور قیام امن کی کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس میں تمام فریقین کا خلوص شامل نہ ہو دریال ورڈ سے اب تک اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ اللہ نگے بان